موسیقی موسیقی ہمارے بزنس بزنسمن جو ہیں اور کس طرح سے انڈسٹری کے لوگ جو ہیں وہ پریشانی میں ہیں اور اسی بات کو لے کر کے میں نے اپنی بات رکھی ہے کیونکہ مجھے ہر طرف سے کال آ رہی ہیں چاہے انڈیویجولز ہیں بجار ایسٹیشنز ہیں اور سبھی طرف سے مجھے یہی کال آ رہی ہے کہ آپ جو ہیں کوئی ایشو جو ہے آج کی ڈیٹ میں جو ایشو ہے وہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ پئی جس طرح سے انڈشڈیول کٹ چل رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور اگر انڈشڈیول کٹ ہی چلنے ہیں جس طرح سے ہمیں لائٹ بلکل ملنی ہی نہیں ہے تو پھر ہم کرایا کیوں دے رہے ہیں چیمبر کیا سمجھتا ہے کیوں انڈشڈیول کٹ ہو رہی ہیں دیکھئے دو باتیں جو ہے میں بھی سمجھتا ہوں اس بات کو یہاں تک گلوبل اس سمیں گلوبلی جس طرح سے رشیا اور یوکرین کا وار چل رہا ہے اس کی وجہ سے کیونکہ کول جو ہے اس کی شارٹیز ہے وجہ بن سکتی ہے لیکن جس طرح کا کرائسیز جہاں پر ہے وہ باقی سٹریٹس میں کیوں نہیں ہیں اگر صرف جمہو کشمیر کی میں بات کروں آگے بھی اس طرح کے کرائسیز جہاں پر آئے ہیں لیکن اس سمیں کیا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے پاور پر چیز کی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو راہت دی جا سکے اب کی بار ایسا ہوا نہیں پاور جو ہے ریٹ چاہے میں کہتا ہوں کہ ہائر سائٹ پہ ہوں گے لیکن جب لوگوں کو راہت دینے کی بات آتی ہے تو وہاں پر ریٹ کی بات نہیں آتی وہاں پر وہ بزنس نہیں ہے یہ لوگوں کو سہولیت دینے کی بات ہے سر ریٹ کی بات پہ بھی آنگا لیکن جو پی ڈی 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 پارٹمنٹ کے آفیشلز ہیں وہ کیوں بات نہیں کر رہے ہیں ہم نے بہت بار کوشش کی ان سے بات چیت کرنے کی وہ بات کرنے سے کتر آتی ہے میں یہی چاہتا ہوں آگے بھی جب کبھی اس طرح کی پوزیشن بنتی تھی اور ان کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن نکلتا تھا ان کی طرف سے ایک پورا شیڈیول کٹ جو ہیں ان کے بارے میں پورے کی پوری ڈیٹیر آتی تھی کہ یہ اس طرح کا جو ہیں کٹ رہیں گے لیکن اس وار پہلی بار ایسا ہوا کہ نہ تو کوئی شیڈیول کٹ آئے ابھی کی انڈسٹری میں انہوں نے ایک کٹ جو ہیں شیڈیول کٹ جو ہیں مارننگ دو گھنٹے اور ایوننگ دو گھنٹے اس کو انہوں نے پہلے ہی اڈوانس میں انڈسٹری والوں کو بتا ریا لیکن جس طرح کے کٹ جو ہیں بزنس کمیونٹی جیل رہی ہے جس طرح کے کٹ جو ہیں انڈیویزولز جیل رہے ہیں اس طرح کی کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسا نوٹیفکیشن نہیں آیا کہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ آپ کے جو ہیں اس طرح کے کٹ رہیں گے اور یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کٹ لگ رہے ہیں ابھی کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ جو ڈیجیٹل میٹر لگنے کے بعد جہاں جو سمارٹ میٹر لگنے کے بعد ہم لوگوں کو ہنڈر پرسینٹ یعنی کہ ٹوئنٹی فور انٹو سیون جو ہے الیکٹسٹی پروائیڈ کی جائے گی لیکن یہاں پر ڈیجیٹل میٹر ہیں وہاں بھی الیکٹسٹی کی وہی حالت ہے چودہ بارہ سے چودہ گھنٹے جو ہے وہ بیزلی کٹ ہیں جہاں سمارٹ میٹر لگے ہیں وہاں بھی وہی پیزیشن ہے اور یہاں پر یہ ان میں سے دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں پر بھی اتنے ہی کٹ ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے بارے میں جرور ویچار کرنا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے گورنمنٹ کو بتانا چاہیے کہ revenue collection جو ہے وہ کس کس area سے ہو رہی ہے اور کس area سے نہیں ہو رہی اور جس area میں ہو رہی ہے وہاں پر انہوں نے کٹ رکھے ہوئے ہیں اور جہاں پر collection نہیں ہو رہی ہے وہاں پر انہوں نے کتنے در کٹ revenue collection کہاں سے کتنا ہو رہا ہے اس حساب سے کٹ ہو رہے ہیں تو جائز بات ہے اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر official جو ہیں اس کے گہرے میں ملتی انشیڈول کٹ ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جو آفیشلز ہیں ان کی سیلری کے اوپر جتنے پرتیشت بجلی نہیں آرہی اتنی کٹ ہوتی ہونی چاہیے دیکھیں ایک گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک رول آرہا ہے جس میں جتنے گھنٹے جو بجلی جو نہیں ملے گی ان کی کمپنسیشن جو ہے الٹیمیٹلی لوگوں کو ملے گی جینڈ کے میں انفارچنیٹلی ابھی وہ قانون لاغو نہیں ہے جیسے ہی لاغو ہوگا جتنے گھنٹے جو ہیں کٹ ہوگا اس کا جو ہے یہاں پر وی کمپنسیشن جو ہے لوگوں کو ملے گا اور میں یہ چاہتا ہوں آپ کے مادم سے یہ کہنا چاہوں گا اس قانون کو ایمیجیٹلی یہاں پر بھی لاغو کیا جائے تاکہ جتنے گھنٹے کا کٹ ہو اتنا جو ان کا جو بھی مطلب ہمارے جو بل ہیں اس کے مطابق جتنا ان کو ان کو شارٹ کمیس ہوتی ہیں جتنا بھی ان کا بل بنتا ہے اور اس آرڈر کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کا کرایا کام ہونا چاہیے یہ تو ایک کومن سینس بھی ہونی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ جب کنٹری جو ہے اس طرح کا ایک قانون ہے تو یہاں کیوں نہیں یہاں پردان جی ہم سے باچت کرنے کے لیے یہ تھے چیمبر کے پردان عرون گپتا جی صاف طور پر کہا کہ کنزیومر رائٹس جو ہیں وہ جمعہ جمعہ کشمیر میں ابھی اپلیکیبل نہیں ہے جو ہونے چاہیے حالہ کی دارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد بڑے سارے کنزیومر رائٹس اور بڑے سارے ایسے قانون جمعہ کشمیر میں لاغوں ہیں جس سے ان کو فائدہ ملتا ہے لیکن بجلی کی جو کٹوٹی ہو رہی ہے انشڈیول پاور کٹ اس کٹوٹی کے چلتے جو ہے سب سے زیادہ اگر پریشان ہیں تو جنتہ ہے اور وہ کنزیومر رائٹس آنے سے جنتہ کو ضرور جو ہے وہ راحت ملے گی آپ کی کیا رہا ہے اس اندر میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اگلی اپڈیٹ کے لئے جو رینگ ریٹس جمبرچور کے ساتھ کیمین کاکا کے ساتھ میں پنکچ بجوریہ جاہن موسیقی